آج آپ کو سیفر کیس میں کا روائی کا علم ہوا ہوگا جس جج صاحب نے سیفر کیس کے جو ٹرائل جج صاحب ہے ابو الاسناز دلکرنین صاحب ان کو آج بتایا گیا کہ آپ کے حکم کی ہم جو ہے تعمیل نہیں کر سکتے ہیں اور جج صاحب نے ایم میں ہی جانے دیا یعنی ان کے لئے یہ کوئی بات ہی اب نہیں رہی ہے کہ عدالتوں کی حکم کی پامالی ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ یہ ان کا نوٹس نے اپنے حکمات پر عمل درامت کرائے وہ آگے سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو لہذا ایسے آپ کے حکمات صرف ہماری عد تک جو ہے انفورسیابل ہے سرکار نے جو ہے آپ کو اولٹا جواب دیا ہوا ہے نمبر بان بات نمبر دو آخر تکلیف کیا ہے ہائی کوٹ نے جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیا ہے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آئے اور آگے سے جو ہے ٹرائل جج صاحب فرما رہے کہ جمعہ کو میں پھر جیل جاؤں گا یہ مزاق نہیں ہے قانون کا اسی کو تو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اسی کو کل ادم قرار دیا ایسران وعد آئی کوٹ نے خان صاحب جو ہے پورے پاکستان اور ابراد اپنی بے گناہی کی صدا کاٹ رہے ہیں صرف ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ قانون کی اکمرانی ہو اور قانون کی اکمرانی کیلئے وعد اٹھانے والے شخص کے ساتھ جو رویہ ہے اور آج سے بیس ماہ قبل آج کے مقاصد کے حصول کیلئے انہوں نے کیا کیا سائفر کے نام پہ گورنمنٹ جو ہے فارغ کر دی اس کے بعد انہوں نے تندلی شروع کی تمام ادارے تباہ و برباد کر دی ہے چاہے وہ انصاف کے ادارے ہو چاہے پولیس ہو ایف آئیے ہو کیا حشر کر دیا ہے پولیس کا پولیس جو ہے بلکل پورے پاکستان کی پولیس پٹھو بنی ہوئی ہے پرچہ کرو فلاں پہ پرچہ ہزاروں کے جیلی پرچے اس نے کیے پولیس نے غلط لوگوں پہ آد ڈالا غلط لوگوں کے حقوق کی پامالی کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عدالت خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی آرٹیکل ایک سوڈی نانوے کے تیت آئین نے یہ اختیار ہائی کورٹس کو دیا ہوا ہے کہ پاکستانیوں کی عزت و ناموس ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ کریں لیکن کس طرح ہائی کورٹس نے ڈیلیور کیا پوری قوم کے سامنے ہیں آج یہ سائپر کیس میں ٹرائل کا ایڈجن کیا جانا آدھے پاکستانی رات کو سوئے نہیں تھی کہ ہم کل خرشی سے خان صاحب کی جو ہیں جلک دیکھیں گے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے کہنے کے بعد وجود پیش نہیں کیا بار بار ادالت نے طلب کیا آخر کب تک آپ خان کی جلک کو دنیا سے روکے رکھیں گے خان آئے گا مکمل پوری آزادی کے ساتھ اپنے قوم میں آئے گا آپ کے سیاسی کیسزیں کوئی کرمینالیٹی ان میں نہیں ہے سائپر کا کیس سپریم کورٹ میں زیر حسمات ہیں انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی زمانت جو ہے منظور ہو جائے گی آخری بات یہ ہے کہ آج میں نے میرے اوپر مزید گزشتہ پانچ ایام میں ساتھ نے کیس درج کی ہے جن میں سے دو کیسز جو ہے وہ آئی کوٹس نے پشاور آئی کوٹ پرنسپل سیٹ اور لاہو ڈی خان بینچ نے دو مقدمات کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے آج تین اور کیسز تھے دو کیسز دیر بالا میں تھے ایک بغاوت کا ہے اور ایک ایک سو اٹھاسی کا ہے اور ایک میرے خلاف آپارہ میں درج ہوا ہے اسلام آباد میں ان تینوں کیسز میں میں نے زمانہ تحاصل کر لی ہے اور یہ مزید پرچے درج کرتے رہے لیکن حلب اٹھایا ہے اب